اب ایجا جامد صاحب اس کے بعد چند منٹوں میں سید ناصر بھائی اس کے بعد سیم ابراہم صاحب تقریر کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم موزیز حضرات سٹیج پہ موجود تمام میرے مہمان میں مہمان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سٹیج پہ میں واحد شخص بول رہا ہوں جس گاؤں کا باشندہ ہوں سب لوگ بول چکے ٹونٹی ٹونٹی کی میچ ہو گئی اگرپا صاحب کا فیفٹی آور کا ٹیسٹ ہو گیا نوجوان لڑکا اور میری بیٹیاں اور میرے نوجوان بچے ڈرم کی طرح بجا چکے اگرپا گٹار کی طرح بجا چکے سب لوگ ایک ایک کر کے بجا چکے ہیں اور مجھے جو دیا گیا ہے وہ چیتوارگی کے ورکیری کی پھوٹی سو تھپٹی دی مجھے اب وہ تھپٹی دیکھو ساتھ خنکو آنگ بھری تمہیں پانچ منٹ کے اندر بولو جی بول رہی مجھے اب پیراں آنگ بھرنے کا نہیں اب مئی آنگ بھرنے کا وقت آگا ہے موزیز حضرات مئیز گاؤں کا باشندہ چیتوارگی میں پیدا ہوا اور اس سرزمین نہیں بلکہ اسی گرانڈ میں پانچ کلاس سے لے کر دس کلاس تک یا کندین دو دشا رہا ردھوڑا یا شب روستام رتا کا منطر پڑھنے والا میرے باپ وہ استادِ گرامی جس کا آج کا یہاں پر بیٹھا ہر بچہ یا بچی ان کے شاگرد ہیں اردو منشی کا میں بیٹا ہوں آج مجھے کہا جاتا ہے کہ تُو اس ہندوستان کا تُو باشندہ ہے بتانے کے لیے مجھے ڈاکومنٹس چاہیے آج سینٹرل گورنمنٹ کا ایک منطری عزت ماہ وزیر کہتے ہیں کہ ان غداروں کو گولی مارو خون کے آنسوں نکل آتے ہیں کہ میرے باپ نے یہاں پر حکومت یہاں پر انہوں نے خدمت کی ان کا بیٹا یہاں پر سنسکرت کے منطر اس میدان میں پڑھا اور آج مجھے غدار کہتے ہو اے نوجوان تو چھوڑو سر کٹانے کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے سر کٹانے کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے جوش کتنا بازوئے خاتل میں ہے ارے کسی کو گولی مارنا ہو تو مجھے مارو پہلے ارے ان بوڑھوں کو مارو میں نوجوان خون ہو کے نہیں بولتا ہوں اگر نوجوان خون ہوتا تو تلوار ہاتھ میں ہوتی سٹھ سل سال کا بوڑھا ہوں اپنی زبان چلاتا ہوں اور سینہ دیتا ہوں تم لوگوں کے لیے ارے ہم اس سرزمین کے باشندوں کو پوچھتے ہو تم کہ تم کہاں کے ہو اور میں باشندہ بتانے کے لیے مجھے کاغذات چاہیے یہ کیا حکومت ہے ایک ایسی سرکار ہے ایک ایسا خانون مناتے ہو اس وقت پر مumbledے اور پر گئی تیجو پر گئی جاتیت ہے میلے نیو سیئے یا نو تروتی دیرہ نمہ گے اروہ روشہ نمہ گے اروہ اکشے پڑنے ہم جس چیز سے ناخش آئیں وہ یہ ہے کہ ہمارا دستور ذات کی بات نہیں کرتا یاو دے دھرمد آدھار دھمیلے نمہ کانون گلو برلو سدھوے ویلہ انتہا سنی ویشد اللی انتہا سندر بدلی نیو کان نو سیئے یا نو تندو دھرمد آدھار دھمیلے دنہ ویشد defining یہ نیایو ہے نننا منی سمسکار نننا ویرودھگیوب مریا دی اندہ ماتonta دوستے نے نننا سمسکار جنرے نینپٹٹی گوللے نیو ایدو دھرم آر دھرمد اور انتہا سندر دیرہ ماғ broadest wo profiles موسلمانوρη مہترا بیڑک رڈی دیرہ ادھو کودا پاکستان بانگلہ دےش ماتتو افغانستان اندھا وندہ ورکے ماتر نیو پاورت واؤنک سدھا ورکے موسلمان ریگے اللہ نیم یاست کال جید رے نیم یاست کال جید رے ہم بثثنٹو لکشا جنر روی وقت سری لانک دند اللی ہندو دھرما دب نم باندھا ورکے او ربے کے ایک چندتنے ایلہ نی پاڑ دیندہ وندندہ و ہندو دھرما دوری کے ایک چندتے ایلہ ٹیبیٹین و ربگے ایک چندتے ایلہ میا نمار اندھا وندندہ ورکے ایک چندتے ایلہ چندتے کے والا نیمگے پاکستان بانگلہ دےش ماتو افغانستان ہندو بندہ ورکے پرسیکیوٹیڈ بیپل جن پہ ظلم زبردستی کی گئی تھی کوئی بھی آدمی اپنے دیش سے صرف ظلم زبردستی سے نہیں نکلتا یاد رکھو اپنے بچوں کو سکھاؤ کوئی آدمی اپنے دیش سے ظلم زبردستی سے ہی نہیں نکلتا ایزت ماب موڈی صاحب ایزت ماب موڈی صاحب نیرو موڈی ہندوستان سے بھاگ گیا کیا اس پہ آپ نے ظلم زبردستی کی تھی تیرہ ہزار نو سو کروڑ روپے لے کے چلا گیا وجہ ملیہ اس ملک سے بھاگ گیا نو ہزار کروڑ لے کر کیا اس پہ ظلم زبردستی ہوئی تھی ایک ملک سے دوسرے ملک کو جانے والا کوئی اور ملک سے اس ملک پہ آنے والے کو آپ پرسیکیوشن مت کہیے دو دن ہوئے دو ہوائی جہاز چینہ سے آئے ہیں وہ کیوں گئے تھے کچھ اور کام کے لیے گئے تھے ایواتو کولی دیش گڑلی امریکہ مطو یوروپ راشتر گڑلی انیک سہسرارو نم بھارتی اوارو ایواتو وال سے ہوگی دارے علی ہوگی دڑیتا اید دارے نم آردھک پرستی تھی گے اواردے وندو دڑ دادانتا وندو دینی گے اگر بھولانا ہو تو سری لانکا کو کیوں چھوڑے بھولانا ہو تو دوسروں کو کیوں چھوڑے صرف آپ کو یہ تین ملک اور آگھی چٹی آنگ بھریا تھا تھنڈا پانی دال نہ لے میں جائے بہرحال آئل کٹ شاٹ آئل کٹ شاٹ میں انہار سی کیا ہے انہار سی کے حالات کیا ہیں یہ دیکھنے کے لیے میں آسام گیا تھا صرف دس دن ہوا ہے میں وہاں سے لاؤٹ کر میں بڑی داستان سنا سکتا ہوں ان لوگوں کی داستان جنہیں آنکھوں خون کے آنکھوں سے ہمیں دیکھنا ہے ان عورتیں ان مرد ان بیٹیاں جو اپنے آپ کو یہ بتا نہیں سکیں کہ میں اس کی اولاد ہوں آسام میں ایک زبان ہے ایک مہاورہ ہے کہتے ہیں کہ جب بچی بیس سال کی ہو جاتی ہے تو بڑی ہو جاتی ہے تو اسی لئے وہاں پر اٹھارہ سال ونیس سال میں شادیاں ہو جاتی ہیں شادی کے بعد یہ لڑکی اس سام میں اپنے شوہر کے گھر کو چلی جاتی ہے اپنے شوہر کے گھر میں اس کا الیکٹرل رول میں اس کا نام اس کے شوہر کے پاس آتا ہے اور یہاں پر ماباپ کے گھر سے نکل جاتا ہے یہ نارسی میں آپ کو دو لسٹ ہیں ایک لسٹ یہ اور ایک لسٹ بی لسٹ اے کے ڈاکیومنٹ جس کو لگیسی ڈاکیومنٹ کہتے ہیں اور دوسرا ڈاکیومنٹ لنک ڈاکیومنٹ کہتے ہیں انہوں نے جو نارسی بنائی ہماری نوجوان بیٹیاں جو شادی ہو کے چلی گئیں یہ بتا نہیں سکیں کوئی کارڈ کوئی لیٹر کوئی دستاویز دے نہیں سکیں کوئی تصدیخ نامہ دے نہیں سکیں کہ یہ فلان کی بیٹی ہے سپریم کورٹ دا ہونرابل سپریم کورٹ گرام پنچائد کی ایک سرٹیفیکٹ جس میں یہ کہا گیا کہ یہ لڑکی اس شہر کی اس گاؤں کی فلان آدمی سے شادی ہو کر وہاں پر چلی گئی تو اس سرٹیفیکٹ کو انہارسی نے نہیں مانا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ اس سرٹیفیکٹ کو ماننا چاہیے صرف اس ایک سرٹیفیکٹ پر پورے مسلمان اور ہندو جو اسامی تھے چالیس پر آٹھ لوگ انہارسی کے اندر داخل ہو گئے آج وہاں پر خون کے آنسو رونے والی وہاں پر حالات ہیں مجھے وقت نہیں ہے کیولا سنے ہی ترے ایدو وندو گریم ایدو وندو چکر ویوحا ایدو وندو چکر ویوحا ایوات تکیو والا ایدو وندو چکر ویوحا نین پیٹ்ٹی کوللی ننہ حریجن باندھورو ننہ والمیکی سہو درارو ننہ بڑکٹ்ٹ کے سیری دانتہا ٹرائی وال پیپول نین پیٹ்ٹی کوللی ایدو وندو چکر ویوحا یاو ریتی دلی ابھیمانیوں تنہ تندے تنہ تائیہ ہٹ்ٹے اللی دداغ تنہ تندے ہیلی دننو کھیلی یا چکر ویوحا دیند اونا وڑکڑے ہوگی ورگ برک سادھیا واغلی اللہ ایدو وندو نیو موڈی جی ہندو یندو تھیلیدو نیو موڈی جی سٹیزن شپ ننو کڑل آگو تتہ دے آدھرے ہاگے نیو بانگلہ دیش افغانستان مطلب پاکستان دیند بندن تا ہندو یندو ہیلی نیو موڈی جی سٹیفیکیٹ کڑل آگو تتے ایدو کڑل کڑل بے کارگو تتے ایدو کیو موسلمان ارگ بندن تا یند آر سی یلی یتیچ کولی یتیچ کولی موڈی جی مطلب عمیت شا ورائی چکر ویوحا دلی نا ویلی رو حوکت آئی دیو ورگ برو دکک نیو ادکک نانو ادکک آرگیٹ آدر یلی ایدو موڈی جی مطلب امیت شاہ گے دھنیا واد کڑل نا ارپی ستے نے ایدو آورو نمم نو وٹی گوڑی ستہارے ایدو بندو ادا حرد بھارت دیش دلی ایدو نمم سیردنی سواتنطرہ ہو راتا ایدو نمم سیردنی سواتنطرہ دا ہو راتا یہ نو پیڑی یہ نخاب پوش یہ میری نوجوان بیٹیاں اے میری نوجوان لوگ آپ لوگوں کی نظر صرف ایک خطہ کر کے میں اپنے الفاظ کو ختم کرتا ہوں کانٹوں میں کھیلتا ہوا گلاب دیکھا ہے کانٹوں میں کھیلتا ہوا گلاب دیکھا ہے لہو لہان آنکھوں میں خواب دیکھا ہے کہیں گے فخر سے کہیں کہ فخر سے صدیوں تلق نسلیں کہیں کہ فخر سے صدیوں تلق نسلیں ہم نے نخاب میں انخلاب دیکھا ہے ہم نے نخاب میں انخلاب دیکھا ہے ایک ہی آواز میں میں جائے ہند کہوں گا سب لوگ اتنی آواز سے پکاریں گے کہ موڈی جی اور عمیشہ کے کان پھٹنی چاہیے جائے ہند آپ تمام کا شکریہ تھپٹی بھی اچھا بچتی چیتوارگی کی